بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ماتھیمیٹک سیکنڈیر چپٹر نمبر 4 ایکسرسائز 4.4 کا سیکنڈ پارڈ ڈسکس کرتے ہیں اس میں آج ہم کوئسٹن نمبر 8 سے 17 تک ڈسکس کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کوئسٹن نمبر 1 سے لے کر 7 تک ڈسکس کیے تھے تو ڈیر سٹوڈنٹس کوئسٹن نمبر 8 ہے چیک ویدر دا لائنس 4x-3y-8 is equal to 0 3x-4y-6 is equal to 0 آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ یہ جو 3 لائنس ہیں یہ کنگکورنٹ ہیں اب لائنس کنگکورنٹ شو کرنے کے لیے ہم نے جو ریزرڈ پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اگر سپوز آپ کے پاس 3 لائنس ہیں تو ان کے کافیشنٹس لکھنے کے بعد اگر ان کا ڈیٹرمنینٹ لیا جائے یہ تینوں لائنس جنرل فارم میں میں نے لے کے اگر ان کا ڈیٹرمنینٹ 0 آ جائے تو لائنس کنگکورنٹ ہوں گی تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ان لائنس کے کوفیشنٹ پوٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ڈیٹرمنینٹ 0 آتا ہے یا نہیں تو یہاں پہ x کا کوفیشنٹ 4 y کا کوفیشنٹ minus 3 اور constant term کیا ہے minus 8 سیکنڈ لائن پہ آتے ہیں x کا کوفیشنٹ 3 y کا کوفیشنٹ minus 4 اور constant term minus 6 اسی طرح ثرڑ لائن میں x کا کوفیشنٹ 1 y کا کوفیشنٹ minus 1 اور constant term minus 2 اب ہم اس کا ڈیٹرمنینٹ لیتے ہیں تو ہم row one six expand کرتے ہیں تو دیکھیں پہلی entry four ہے four کے سامنے row اور column cancel کر دیں گے تو minus four minus six minus one minus two پھر minus اب دوسری entry کیا ہے minus three ہے اب minus three کے سامنے row اور column cancel کرنے کے بعد باقی جو بچتے ہیں ان کا determinant اور اسی طرح آپ کے پاس third entry plus لیتے ہیں اور entry کیا ہے minus eight ہے minus eight والی row اور minus eight والا column cancel باقی کیا بچتے ہیں three minus four one اور minus one اب یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا four into ان کا product یہ two by two کا determinant eight minus ان کا product تو یہ six آ جائے گا minus minus plus three ان کا product minus six اور minus ان کا product minus اور یہ minus کیا آ جائے گا plus اور minus eight into ان کا product minus three اور minus ان کا product minus فارمولے والا اور یہ minus plus ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا four eight minus six two plus three minus six plus six zero minus eight اور four minus three one تو یہاں سے یہ آ جائے گا eight یہ ہو جائے گا zero اور یہ ہو جائے گا minus eight تو یہاں سے یہ determinant zero کے equal آ گیا it means جو line one line two اور line three ہیں یہ concurrent اب concurrent کا مطلب ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑا تھا کہ اگر three lines ایسپوس ایک لائن یہ L1 دوسری لائن یہ L2 اور تیسری لائن یہ L3 تو یہ کیا ہے ایک ہی پوائنٹ میں سے پاس کریں ٹھیک ہے جی وہ یہ ہی کہتا ہے کہ آپ نے concurrent چیک کرنا ہے ییس کنکورنٹ چیک ہو گیا کہ ایک ہی پوائنٹ میں سے پاس کرتی ہے کہتا ہے if so find the point where they meet اب یہ point of intersection find کرنا ہے آپ نے تو point of intersection find کرنے کے لئے کوئی سی دو لائن سے آپ x اور y کی value نکال لیں وہ آپ کا required point of intersection ہوگا تو میں یہاں سے لائن نمبر one اور three لے لیتا ہوں تو یہاں سے four x minus three y minus eight is equal to zero اور تیسری لائن ہے x minus y minus two is equal to zero تو dear students یہاں پہ y کا coefficient minus three ہے ادھر بھی y کا coefficient three بنانے کے لئے میں اس equation کو three سے multiply کرتا ہوں تو یہ three x minus three y minus six is equal to zero اب دونوں کو minus کر دیں تو یہاں سے four x minus three y minus eight is equal to zero اور دوسری equation ہے three x minus three y minus six is equal to zero جب minus کریں گے تو sign change ہو جائیں گے تو three y سے three y cancel four x minus three x x بچے گا minus eight plus six minus two بچے گا اور یہاں سے x کی value کیا آ جائے گی two اب یہ x کی value یہاں پہ replace کرتے ہیں تاکہ y آ جائے تو two x کے جگہ two replace کیا minus y minus two is equal to zero یہ اسے cancel تو y کی value کیا آ جائے گی zero تو یہ point ہے جہاں پہ تینوں lines ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور point ہے two zero تو dear students next ہم کیا کرتے ہیں question number nine discuss کرتے ہیں dear students question number nine find the coordinates of the verses of the triangle formed by the lines x minus two y minus six is equal to zero three x minus y plus three is equal to zero and two x plus y minus four is equal to zero سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے suppose یہ آپ کے پاس try angle ہے a b c اب یہ line l1 ہے یہ line l2 ہے اور یہ line l3 ہے یہ ہمیں lines given ہے یہ a b line given ہے b c line given ہے اور a c given ہے ہمیں ورڈ سے چاہیے a b c کے تو دیکھیں یہاں سے l1 جو line ہے وہ ہے x minus two y minus six is equal to zero اس کو one کہہ دیں دوسری line جو ہے وہ ہے 3x minus y plus three is equal to zero اس کو u کہہ دیتے ہیں اور تیسری line l3 جو ہے وہ ہے 2x plus y minus four is equal to zero اس کو ہم 3 کہہ دیتے ہیں اب تینوں ان lines کو simultaneously solve کر کے ہم a b اور c کے verses find کریں گے تو سب سے پہلے ہم equation number one اور equation number two کو solve کرتے ہیں from one and two اب کیا کریں گے one ہے آپ کے پاس x minus two y minus six is equal to zero اس کو two سے multiply کر دیں کیونکہ ادھر y کا coefficient two ہے تو اس کو two سے multiply کریں گے تو ادھر بھی y کا coefficient two بن جائے گا تو six x minus two y plus six is equal to zero اور جب یہاں سے minus کریں گے تو sign change ہو جائیں گے تو یہاں سے یہ cancel اب x minus six x تو minus کا five x minus six minus six minus twelve تو یہاں سے minus five x is equal to twelve تو x کی value آ جائے گی minus twelve by five یہ ہم one اور two کو solve کریں x کی value ہم put کر دیتے ہیں یہاں پہ تو آپ کے پاس آ جائے x کی جگہ minus twelve by five minus two by minus six is equal to two y اب اس کا denominator one تو five lc تو minus twelve minus کیا ہو جائے گا six into five thirty is equal to two y اور minus forty two over five is equal to two y اور y is equal to minus twenty one over five تو یہ آپ کے پاس دوسرا vertex آ گیا تو یہ آپ کے پاس ایک coordinates آگیا ایک لائن کے تو یہاں پہ suppose ہم کہہ دیتے ایک تو ایک ورڈس آگئے minus twelve by five اور minus twenty one by five یہ ہم نے one اور two کو solve کیا اب ہم solve کرتے two اور three کو from two and three تو آپ کے پاس equation number two ہے three x minus y plus three is equal to zero اور three ہے two x plus y minus four is equal to zero اب یہاں پہ دونوں کو plus کریں گے یہ cancel ہو جائیں گے تو یہاں سے five x minus one is equal to zero five x is equal to one اور x کی value آ جائے گی one over five اب یہ x کی value آپ یہاں پہ دونوں میں سے two یا three کسی ایک میں put کر دیں تو میں یہاں پہ یہ put کرنے لگا ہوں two میں three x x کی value one over five minus y plus three is equal to zero یہاں پہ three over five plus three is equal to y اس کا denominator one تو lc لے لیں five lc تو three plus fifteen is equal to y تو y کی value آ جائے گی eighteen over five اب جو b point ہے اس کے words آگئے ہیں b کے words آگئے جی one over five اور eighteen over five یہ b کے verses یہ ہمارے پاس a کے verses تھے اور یہ b کے verses آگئے ہیں اب ہمیں find کرنے c کے verses تو c کے verses find کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں line one اور three کو solve کرتے ہیں تو line one ہے x minus two y minus six is equal to zero اب three کو ہم کیا کریں گے two سے multiply کریں گے تو تاکہ y کا coefficient ادھر بھی two ہو جائے گا اور ان کو ہم plus minus کر سکیں تو یہاں سے two سے multiply کریں گے three کو four x plus two y minus eight is equal to zero یہاں سے x کی value fourteen by five اب یہ x کی value ہم کہاں پہ put کرتے ہیں one یا three دونوں میں سے کسی ایک میں put کریں تو one میں put کر دیتے ہیں تو one جو ہے x x کے to two y اور y کی value آ جائے گی minus eight over five اب یہ x اور y آگئے تو یہاں پہ دیکھیں a کے جو verses ہم نے نکالے ہیں وہ ہیں minus twelve over five اور minus twenty one over five جو b کے verses نکالے ہم نے وہ ہیں one over five اور eighteen over five اور جو ہم نے c کے verses نکالے ہیں وہ نکالے ہیں fourteen over five اور دوسرا coordinate ہے minus eight over five تو ایک تو اس نے کہا تھا کہ آپ نے verses find کرنے ہیں تو یہ verses آگئے آپ کے پاس یہاں پہ تینوں جو ہے a b اور c اس کے بعد ہمیں find کرنا angle between these lines یاد رکھئے گا angle find کرتے ہوئے ہم نے پچھلے lecture میں ایک formula پڑا تھا کہ angle آپ نے دو lines کے درمیان find کرنا ہے l1 to l2 اگر آپ angle find from l1 to l2 یہاں سے ten theta آجائے گا m2 minus m1 over one plus m1 m2 یہ angle نکالنے کا formula ہے between two lines from l1 to l2 یاد رکھئے گا آپ angle find کرتے anti clockwise direction میں یہاں پہ دیکھیں جیسے angle بنتا یہاں سے anti clockwise یہ بنتی ہے مطلب ایک angle l1 to l3 ہوگا دوسرا بنے گا آپ کے پاس angle l1 to l2 اور تیسرا ہم interior angles کا sum find کر لیں گے تو آپ کے پاس وہ آجائے گا اس پاس جو تینوں lines ہیں یہاں سے slope نکال لیں گے تو پہلی line x minus 2 y minus 6 is equal to 0 یہاں سے slope پہلا آجائے گا m1 m1 کیا آجائے گا minus a over b a x ka coefficient ہوتا ہے over b y ka coefficient ہوتا ہے تو یہاں سے پہلی line کا slope آجائے گا is equal to 0 تو یہاں سے m2 is equal to minus a over b تو یہاں سے دوسری line کا slope آجائے گا plus 3 پھر ہم third line کا slope نکالتے ہیں اور third line ہے 2x plus y minus 4 is equal to 0 تو یہاں سے third line کا slope آجائے گا minus a over b تو یہاں سے third line کا slope سلوپ آئے گا وہ minus 2 آجائے گا یہ تینوں slopes آگئے اب ہمیں پہلا angle چاہیے l1 to l3 l1 to l3 تو یہاں سے دیکھیں کیا آجائے گا tan alpha suppose یہاں پہ angle alpha کہہ دیتے ہیں تو یہاں سے آجائے گا m3 minus m1 over 1 plus m1 m3 اس میں values put کرتے ہیں تو m3 آپ کے پاس کیا ہے minus 2 m1 کتنا ہے 1 over 2 over 1 plus 1 over 2 اور minus 2 یہ cancel تو یہاں سے minus 5 over 2 پر lcm لیں گے اور نیچے 1 minus 1 0 تو یہاں سے tan alpha is equal to undefined something over infinity 0 اور یہاں سے alpha is equal to tan inverse infinity اور tan کی value infinity کہاں پہ ہوتی ہے 90 degree پہ ہوتی ہے یہ پہلا angle آکیا l1 to l3 دوسرا جو بنتا ہے یہ anti clockwise لیں گے تو دوسرا angle beta جو بنتا l2 to l1 بنتا l2 to l1 بنتا ہے تو یہاں سے tan beta is equal to m2 minus m1 over 1 plus m1 m1 کتنا 1 over 1 plus 3 into 1 over 2 تو یہاں سے اوپر lc لیں گے 6 minus 1 over 2 اور نیچے بھی lc لیں گے 2 plus 3 over 2 یہاں سے tan beta جو آپ کے پاس آ جائے گا یہ آ جائے گا 5 over 2 over 5 over 2 اور یہاں سے beta is equal to tan inverse 5 over 2 over 5 over 2 یہ دونوں cancel تو 1 آ جائے گا اور tan کی value 1 کہاں پہ ہوتی ہے 45 degree پہ ہوتی ہے یہ آپ کے پاس دوسرا angle آ گیا اب triangle میں آپ نے یہ angle find کرنا ہے اور یہ بھی آپ نے anti clockwise direction لینی لیکن ہمیں اس فارمولے سے find کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم to 180 degree اور یہ سے gamma is equal to 180 degree minus 90 degree minus 45 degree یہ دونوں angles جا کے minus ہو جائیں گے تو یہاں سے آپ کے پاس gamma کیا آ جائے گا 45 degree یہ triangle کے تینوں interior angles ہیں پہلے ہم نے کیا کیا یہاں پہ triangle کی lines given تھی ہم نے words find کی ان تینوں equations کو simultaneously solve کیا ہمارے پاس a کے words آگئے b کے words آگئے اور یہاں پہ c کے words آگئے a b c آگئے پھر کہتا ہے آپ نے triangle کے interior angles بھی find کر گئے تو یہاں پہ question number line ہے next question number 10 discuss 10 find angle measured from l1 to l2 دیکھیں اگر آپ نے angle find کرنا l1 to l2 اس کا formula ہوتا ہے 10 theta is equal to بعد میں l2 ہے تو اس کا slope پہلے آئے گا m2 minus m1 over 1 plus m1 m2 یہ angle نکالنے کا formula between two lines lines یہاں پہ دیکھیں پہلا part line l1 جو ہے join ہوتی ہے ان دو points کو ملانے سے line بنتی l1 تو یہاں سے slope کیا ہو جائے گا دو points کا slope کیسے نکالتے ہیں y2 minus y1 over x2 minus x1 یہاں سے y2 یہ پہلی line 10 minus y1 7 over x2 7 minus 2 پہلی line کا slope آجائے گا 3 by 5 اسی طرح آپ نے دوسری line سے slope نکالنا ہے تو دوسری line یہ ہے اس کا slope m2 ہوگا اور کیسے نکالیں گے y2 minus y1 5 minus 1 over minus 3 minus 1 تو یہاں سے m2 آجائے گا 4 over minus 4 تو minus 1 آجائے گا یہ m2 کا slope آگیا یہ 5 minus 1 4 minus 3 minus 1 minus 4 4 سے 4 cancel تو minus 1 بچے گا اب ہمیں angle find L1 to L2 تو یہاں سے 10 theta is equal to m2 minus m1 over 1 plus m1 m2 یہ آپ کے پاس آئے گا اب یہاں پہ values replace کرتے ہیں m2 کی value کیا 3 by 5 minus m1 کی value کیا یہ minus اور یہ minus plus ہو جائے over 1 plus m1 کتنے 3 by 5 m2 کتنے minus 1 اب اس کو simplify کرتے ہیں تو یہاں سے اوپر LcM لیں 5 LcM تو یہ آجائے 3 plus 5 اور نیچے کیا آجائے 1 minus 3 over 5 تو یہاں سے 8 over 5 اور نیچے 5 LcM 5 سے 5 cancel اور یہاں سے 10 theta is equal to 8 by 2 اور یہاں سے 10 theta is equal to 8 by 2 4 ہوتا ہے اور theta is equal to 10 inverse 4 اب یہ ہم calculator سے find کرتے ہیں تو 10 کی value 4 پہ کیا angle آتا ہے تو 10 کی value 4 پہ آپ کے پاس جو first part ہے اس میں 10 کی value 4 پہ angle آتا ہے ہم calculator سے solve کرتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی mistake ہوگئی یہاں پہ minus 5 اور 3 آتا ہے تو minus 5 اور 3 کے لحاظ سے slope نکالیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس angle آجائے گا جو required result آگا وہ سے نکالیں گے آپ کے پاس آجائے گا 49.4 degree یہ آپ کے پاس line l1 کے درمیان angle ہے next part number 2 ہے l1 ہے joining these points 3 minus 1 اور 5 7 پہلی line کے points ہیں اور دوسری line کے points ہیں 2 4 اور minus 8 اور 2 تو یہاں سے پہلی line سے slope نکالیں گے m1 تو یہ دو lines ہیں slope نکالیں گے y2 یہ x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 minus اور x2 minus x1 تو یہاں سے m1 کیا ہو جائے گا 8 by 2 اور یہاں سے m1 کی value آ جائے گی 4 8 by 2 کیا ہو جائے گا 4 اسی طرح line 2 کا slope نکالتے ہیں line 2 x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 2 minus 4 x2 minus x1 minus 8 minus 2 یہاں سے minus 2 over minus 10 یہاں سے m2 آ جائے گا 1 over 5 یہ آپ کے پاس دوسری line slope آ گیا ہے اب یہاں سے ہم کیا کریں گے ہمیں یہاں پہ فارمولہ لگانا ہے ہمیں angle find کرنا l1 to l2 minus m1 over 1 plus m1 m2 اب اس میں values replace کر دیتے ہیں یہاں m2 1 over 5 minus m1 4 over 1 plus 1 over 5 into 4 اور یہاں سے اوپر 5 lc 1 minus 20 اور نیچے 1 plus 4 over 5 تو یہاں سے minus 19 over 5 اوپر آ جائے گا نیچے 5 lc 5 plus 4 یہ اسے cancel تو یہاں سے 10 theta کی value آ جائے گی minus 19 by 9 اور یہاں سے theta is equal to 10 inverse minus 19 by 9 اب ہمیں چاہیے acute angle تو acute angle کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ 10 inverse theta is equal to pi minus 10 inverse 19 over 9 تو یہاں سے pi 180 ہوتا ہے اور 19 10 inverse 19 over 9 یہاں پہ angle آتا ہے 64.4 degree اور جب اس کو minus کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا آجائے گا 15 ڈیگری یہ آپ کا angle آجائے گا between these two lines next ہم part number solve کرتے ہیں جی آپ کے پاس ہے part number here 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 part solve کرتے ہیں and third part what is dear students here please please dbara dbara 10 inverse minus 19 over 9 here یہاں پہ theta آتا ہے one fifteen degree point یہاں پہ آجائے گا آپ کا result four degree یہ آپ کا result آگیا angle between l1 to l2 اب ہمیں اس نے اسی question میں کہا ہے کہ آپ نے acute angle بھی find کرنا ہے تو acute angle find کرنے کے لیے جو acute angle آئے گا وہ less than 90 degree تو 180 degree میں سے one fifteen point six degree یہ آپ کا required یہ angle آگیا between these two lines اب یہ acute angle نہیں ہے اس نے کہا ہے further آپ نے acute angle بھی find کرنا اور acute angle find کے لیے ہم نے 180 degree میں سے یہ angle منس کریں گے تو آپ کے پاس 64 point six degree آپ کا acute angle آجائے گا next part number three ہے یہ l1 ہے جو 1 minus 7 کو ملانے سے بنتی ہے اور دوسرا point ہے six minus four اور دوسری line جو ہے وہ بنتی ہے minus one اور two minus six اور minus one سے یہاں سے ہم ان کے درمیان کیا کرتے ہیں slopes point کرتے ہیں پہلی line slope یہ x1 y1 x2 y2 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 minus y1 minus اور یہ minus plus ہو جائے گا over x2 minus x1 تو یہاں سے m1 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس seven minus four three six minus one five یہ پہلی line کا slope آگیا دوسری line کا slope کیا آتا ہے یہ x1 y1 یہ x2 y2 y2 minus y1 over x2 minus x1 تو یہاں سے minus three over minus five تو یہاں سے m2 آجائے گا three over five یہ آپ کے پاس دوسری line آگئی ہے اب یہاں سے ان کے درمیان ہمیں چاہیے angle یہاں سے ten theta is equal to m2 minus m1 over one plus m1 m2 اور یہاں سے m2 کی value ہے three by five m1 کی value بھی three by five one plus three by five three by five یہ over one plus nine over twenty five تو یہاں پہ zero over something تو یہ کیا آجائے گا اور ten کی value zero کس angle پہ ہوتی ہے یہ یہاں پہ ten ادھر آکے ten inverse ہو جائے گا اور ten zero zero degree پہ ہوتا ہے اور یہ آپ کا required result ہے یہ ان دو lines کے درمیان angle آگیا اور یہاں parallel بھی ہوں گی تو دو lines parallel کب ہوتی ہیں جب ان کے درمیان angle zero degree بنتا ہے اب ہمیں ان دو lines کے درمیان angle find کرنا ہے تو پہلی line سے slope نکالیں گے تو slope پہلی line M1 سے denote کرتے ہیں یہ x1 y1 x2 y2 کیا آجائے گا y2 minus y1 تو یہ 1 over 3 اب ہم دوسری line سے slope نکالتے ہیں تو دوسری line کا slope M2 ہوگا اور یہاں سے x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 over x2 minus x1 تو یہ ہو جائے گا minus 14 over minus 8 تو دوسری line کا slope ہو جائے گا 7 by 4 اب ہمیں ان دو lines کے درمیان angle find angle from L1 to L2 تو یہاں پہ 10 theta is equal to M2 minus M1 minus اور یہ minus plus over 1 plus M1 M2 اب یہاں پہ اوپر lcm آ جائے گا 12 تو یہ 21 plus 4 ہو جائے گا اور نیچے 1 minus 7 over یہاں پہ 3 into 4 تو یہ 12 ہو جائے گا تو یہاں سے جب اس کو solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 10 theta is equal to 25 over 12 اور نیچے lcm لیں گے تو 12 lcm تو 12 minus 7 تو یہاں سے 25 over 12 اور نیچے کیا آ جائے گا 5 over 12 12 سے 12 cancel تو یہاں سے 10 theta is equal to 25 over 5 5 آ جائے سے آپ کے پاس آ جائے گا 78 point 7 degree تو یہ ان دو lines کے درمیان angle ہے فردر اس نے کہا ہے کہ یہ acute angle ہے یہ acute angle ہے جو 90 سے less ہوتا ہے تو یہ آپ کا question number 10 ہے next question number 11 discuss کرتے ہیں Dear students question number 11 ہے find the interior angles of the triangle whose solve کروا دیتا ہوں باقی آپ نے دو اس ہی method کو follow کرتے ہوئے solve کر لی میں سپوز دیکھیں یہ ایک try angle ہے abc 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 یہ l1 ہے l2 ہے اور یہ l3 ہے اب جو angle find کرنا ہوتا ہے یہ انٹی clockwise find کرنا ہوتا ہے یہ پہ دیکھیں انٹی clockwise direction یہ بنتی ہے تو اس میں angle جو بنے گا وہ بنے گا l3 to l1 یہ ہاں پہ anti clockwise direction جو بنے گی یہ anti clockwise direction بنے گی l1 to l3 اور دوسری یہ ہاں پہ anti clockwise direction بنے گی l2 to l1 اور تیسری anti clockwise direction بنے گی l3 to l1 بنے گی یہ آپ نے interior angles فائنڈ کرنے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے slopes فائنڈ کریں گے تو پہلے l1 کا slope نکالیں گے تو یہاں پہ پہلی line کا slope آ جائے گا ab جیسے ہم m1 کہیں گے اب یہ دو points ہیں a اور b دو points کے درمیان یہ x1 y1 x2 y2 تو دو points پہ slope کیسے نکالتے y2 minus y1 over x2 minus x1 minus اور یہ minus plus ہو جائے گا اور یہاں سے minus 14 over minus 4 تو یہاں سے پہلی line کا slope آ جائے گا 7 by 2 یہ آپ کے پاس a b کا slope آ گیا اسی طرح آپ دوسری line کا slope نکالتے جسے ہم m2 کہہ دیتے سلوپ کیا ہوگا m3 اور slope x1 y1 یہ x2 y2 تو یہ آ جائے گا minus 9 minus 11 over 4 minus minus plus 2 تو یہاں سے m3 آ جائے گا آپ کے پاس minus 20 over 6 تو یہاں سے تیسری line کا slope آ جائے گا minus 20 over 6 تو یہ آ جائے گا minus 10 by 3 میں نے یہاں کرنے تینوں interior angles alpha beta اور gamma تو سب سے پہلے ہم یہ alpha نکالتے ہیں تو یہاں پہ 10 alpha کیا ہو جائے گا یہ 10 alpha ہے from l1 to l3 مطلب یہ ہو جائے گا m3 minus m1 over 1 plus m1 m3 اب یہاں پہ m3 آپ کے پاس مائنس 10 over 3 مائنس m1 جو کہ 7 over 2 over 1 plus m1 جو کہ 7 over 2 اور m3 جو کہ مائنس 10 over 3 اب اس کو آپ solve کریں تو میں لیتا ہوں اس کا lc تو 6 lc آ جائے گا اور یہ minus 30 ہو جائے گا اور minus یہاں پہ کیا آ جائے گا 14 اور نیچے کیا آ جائے گا یہاں پہ 1 minus 70 over 6 ہو جائے گا اب یہاں سے جب آپ lc لیں گے تو آپ کے پاس نیچے بھی lc لینا ہے تو lc لیتے ہوئے یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پہ 3 اس کو ہم نے کرنا 6 lc ہے تو یہاں 6 20 آ جائے گا یہ 20 آ جائے گا اور 6 کو 2 پہ divide کریں گے 3 تو یہ 21 آ جائے گا یہاں سے 10 alpha is equal to یہاں پہ minus 41 over 6 اور نیچے اس کا lc لیتے ہیں تو یہاں پہ 6 lc تو 6 minus 70 آ جائے گا یہاں سے جب آپ اس کو solve 64 over 6 تو 6 سے 6 cancel minus سے minus cancel تو 10 alpha کی value آ جائے 41 over 64 یہاں سے angle نکالتے ہیں alpha is equal to 10 inverse 41 over 64 اور یہاں سے alpha is equal to 41 over 64 یہ بنتا ہے جب اس پہ 10 inverse سپلائے کریں گے تو یہ calculator سے solve کریں گے تو 32 point 64 degree یہ آپ angle alpha کیا اب آپ angle beta نکالتے ہیں تو beta کیا ہے l2 to l1 تو یہاں 10 beta is equal to l2 to l1 ہے تو یہ m1 minus m2 over 1 plus m1 m2 اب اس میں values put کریں گے تو آپ کے پاس m1 7 over 2 minus m2 minus 3 over 5 تو یہ plus ہو جائے over 1 plus یہاں پہ 7 over 2 اور یہاں پہ minus 3 over 5 یہاں پہ 10 lc اب 10 کو 2 پہ divide کریں 5 5 into 7 35 آجائے 2 اور یہ 6 آجائے اور یہاں پہ 10 minus 21 over یہاں پہ کیا آجائے گا 10 10 سے 10 cancel تو یہاں پہ 10 beta is equal to 35 plus 6 یہ 41 اور 10 minus 21 تو یہ آجائے گا minus 11 اور یہاں سے beta is equal to 10 inverse minus 41 over 11 تو یہاں پہ beta آجائے گا آپ کے پاس negative میں یہاں پہ negative میں آجائے گا 74 point minus 74 point calculator سے solve کریں گے تو 98 degree لیکن یہاں پہ ہمیں triangle کا negative نہیں ہو سکتا تو اس لئے ہم کیا کریں گے اس کو 180 میں سے minus کریں گے تو یہاں سے beta آپ کا پاس آجائے گا جب ان دونوں کو minus کریں گے تو 105 point two degree یہ beta آجا اب ہمیں find کرنا گیمہ تو گیمہ کیسے find ہوگا alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree تو یہاں پہ alpha کتنا دیا ہو ہے 32 point 64 degree plus beta کیا find کیا 105 point degree plus gamma find is equal to 180 degree اور gamma آجائے گا یہ دونوں ادھر آکے منس ہوں گے تو 180 میں سے آجائے گا تو یہ تینوں interior angles ہیں اس triangle کے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں interior angles find کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ part number c solve کر رہے ہیں تو part number c میں بھی سب سے پہلے آپ نے slope point کرنے اور slope point کرنے کے بعد پھر آپ نے interior angle find کرنا تو دیکھیں یہاں پہ triangle بنا لیتے ہیں یہ a b c کوئی triangle ہے a b اور یہ c یہ words یہی والے دی ہوئے ہیں تو پہلے ہم یہاں پہ اس line a b کا slope نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ x1 y1 x2 y2 slope کیا آجائے y2 minus y1 over x2 minus x1 تو یہاں سے m1 کتنا ہو جائے گا 2 by minus 6 تو یہاں سے m1 آجائے minus 1 by 3 اسی طرح آپ کو نکالنا ہے m2 bc کا slope m2 آجائے گا bc y2 minus y1 over x2 minus x1 تو یہاں سے 8 by 3 یہ آپ کے پاس دوسری line کا slope آگیا اسی طرح ہم نے تیسری line کا slope نکالنا اسی کا تو یہاں سے m3 آجائے گا ac y2 minus y1 over x2 minus x1 اور یہاں سے m3 آجائے گا 10 by 3 اور یہ negative میں یہ تیسری line کا slope آگیا تو تینوں lines کے جب ہم نے slope فائنڈ کر لیے تو slope آگئے minus 1 over 3 8 over 3 اور minus 10 over 3 اب anti clockwise direction میں angle find کرنا ہے تو یہ anti clockwise بنتی ہے یہ l1 یہ l2 یہ l3 تو پہلا جو angle بنتا ہے alpha یہ 10 alpha بنتا l1 to l3 l1 to l3 کا مطلب ہے m3 minus m1 over 1 plus m1 m3 یہاں پہ values put کریں m3 minus 10 by 3 minus m1 کی value minus اور یہ minus plus ہو جائے گا over 1 plus m1 کی value minus 1 over 3 اور m3 کی value کیا ہے minus 10 over 3 تو یہاں پہ آپ کے پاس 3 lc تو minus 10 plus 1 اور نیچے 1 minus 10 over 9 تو یہاں سے minus 9 over 3 اور یہاں پہ 9 minus 10 over 9 تو یہاں سے minus 9 over 3 اور minus 1 over 9 تو یہاں سے 10 alpha is equal to minus 9 over 3 یہ minus 1 over 9 یہ کیا ہو جائے گا 9 over 1 یہ negative کا تو جب آپ اس کو simplify کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں سے یہ cancel ہو جائے گا تو یہاں سے 10 alpha آپ کے پاس 27 ہو جائے گا اور alpha is equal to 10 ادھر آکے 10 inverse ہو جائے گا اور 27 اور یہاں پہ جو alpha آجائے گا وہ 54.87 ڈگری جب calculator سے 10 inverse 27 تو 54.87 ڈگری تو یہ آپ کا alpha آگیا alpha کیا ہے l1 to l3 اب یہاں سے نکالتے یہ والا angle اور یہ بھی anti clockwise direction ہوتی ہے تو یہ anti clockwise direction تو دوسرا angle جو beta ہے وہ l2 to l1 ہے تو یہاں سے beta کیسے آئے گا 10 beta is equal to l2 to l1 مطلب m1 minus m2 over 1 plus m1 m2 m1 کتنا ہے آپ کے پاس minus 1 over 3 m2 کتنا ہے minus 8 over 3 over 1 plus m1 اور m2 تو یہاں سے 3 lc تو minus 8 اور نیچے 1 minus 8 over 9 تو یہاں سے minus 9 over 3 اور یہاں سے 9 minus 8 over 9 تو یہاں سے minus 9 over 3 اور یہاں سے نیچے کیا جائے گا 1 over 9 تو 10 beta آپ کے پاس آ جائے گا minus 9 over 3 multiplied by 9 over 1 تو یہاں سے یہ cancel ہو جائے گا تو 10 beta is equal to minus 27 آ جائے گا تو یہاں سے جب یہ minus 27 آیا ہے تو یہاں سے جب آپ solve کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پہ جو result آئے گا وہ آئے گا جی m1 2 m2 تو یہاں سے آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس beta is equal گے تو یہ آتا ہے 87 point 88 degree بیٹا کیا آتا ہے 87 point 88 degree یہ beta آ گیا اب alpha بھی آ گیا beta بھی آ گیا ہمیں gamma چاہیے تو کیسے نکالتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ l3 to l2 نکال لیں otherwise تیسرے result ہے آپ کے پاس some of interior angles of tri angle is 180 degree تو alpha کتنا نکال ہے 54 point 87 degree بیٹا کتنا نکال ہے 87 point 88 degree gamma ہمیں find is equal to 180 degree تو gamma is equal to 180 degree minus 54 point 87 degree minus 87 point 88 degree تو جب یہاں سے minus کریں گے تو آپ کے پاس تیسرا angle آ جائے گا 37 point 25 degree یہ آپ کے پاس ہم question number 12 discus کرتے ہیں dear students question number 12 find the interior angle of quadrilateral with verses تو دیکھیں یہاں پہ quadrilateral بناتے ہیں یہ ہمارے پاس quadrilateral A B C D اب یہاں پہ اس کو کہہ دیتے ہیں line 1 اس کو کہہ دیتے ہیں L2 اس کو کہہ دیتے ہیں L3 اور اس کو کہہ دیتے L4 alpha beta gamma اور delta نکال لیں تو anti clockwise direction میں نکال لیں تو alpha ہوگا وہ ہوگا L1 to L4 جو beta ہوگا وہ ہوگا L2 to L1 جو یہاں پہ gamma ہوگا وہ ہوگا L3 to L2 اور یہاں پہ جو آپ کے پاس ہوگا theta یا delta وہ ہوگا L4 to L3 مطلب آپ نے اس میں anti clockwise direction لیں یہ خیال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے slope نکالتے ہیں تو slope of A B پہلی line کا slope جسے ہم M1 کہیں جو 2 over minus 2 minus 5 تو یہاں سے M1 آجائے گا minus 1 over 7 یہ پہلی line کا slope آگیا L1 کا پھر slope of BC slope of BC دوسری line slope کو M2 سے denote کرتے ہیں تو BC کا slope کیا آجائے گا Y2 minus Y1 over X2 minus X1 تو یہاں سے یہ آجائے گا minus 7 over minus 1 تو یہاں سے M2 آجائے گا plus کا 7 اسی طرح تیسری line CD کا slope نکالتے ہیں تو slope of CD جو کہ M3 ہے اب یہاں پہ CD X1 Y1 X2 Y2 تو slope کیسے نکالتے Y2 minus Y1 over X2 minus X1 تو یہاں سے minus تیسری line کا جو slope ہے جسے M3 سے denote کرتے ہیں یہ minus 1 over 7 آگیا اسی طرح چوتھی line جو AD اس کا slope نکالتے ہیں تو slope of AD اسے ہم M4 کہہ دیتے ہیں اور یہاں پہ A اور D کا slope Y2 minus Y1 X2 Y2 Y2 minus Y1 over X2 minus X1 here minus 7 over minus 1 here 4th line کا slope آجائے plus 7 here here 4 lines have slope left now angle here here is alpha alpha L1 to L4 alpha angle L1 to L4 here 10 alpha is equal to M4 minus M1 over 1 plus M1 M4 تو یہاں سے M4 کتنا ہے آپ کے پاس 7 minus M1 کتنا ہے یہ minus minus plus ہو جائے گا over 1 plus M1 M4 تو 7 سے 7 cancel 10 alpha is equal to اوپر LCM لیں گے 49 plus 1 over 7 اور نیچے 1 minus 1 تو یہاں سے 10 alpha is equal to 50 over 7 over 0 تو something over 0 کیا ہو جاتا ہے infinity تو 10 alpha infinity آ جائے گا اور alpha is equal to 10 inverse infinity اور 10 کی value infinity where 90 where 90 here here angle here 90 degree here now we go to angle l 2 to l1 l 2 to l1 یہ والا بیٹا نکالتے ہیں تو بیٹا کیسے نکالیں گے یہاں سے ٹین بیٹا یہ آ جائے گا ایم ون مائنس ایم ٹو اوور ون پلس ایم ون ایم ٹو تو یہاں سے ایم ون ہے مائنس ون اوور سیون مائنس ایم ٹو ہے سیون اوور ون مائنس ون اور یہ سیون سیون سے سیون کینسل تو یہاں پہ ٹین بیٹا از ایکو persistent اوپر ال سیم لیں گے تو یہاں سے مائنس 1 مائنس 49 over 7 over 1 minus 1 0 اور یہاں پہ 10 بیٹا is equal to something over 0 infinity آ جائے گا اور دیکھیں یہاں سے 10 بیٹا is equal to infinity اور بیٹا is equal to 10 inverse infinity اور 10 کی value infinity کہاں پہ ہوتی ہے 90 degree پہ ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس angle بیٹا آ گیا اسی طرح ہم angle gamma find کرتے ہیں یہ ہے اور یہ کیا ہے l3 to l1 مطلب جو angle gamma ہے وہ l3 to l2 ہے اب یہاں پہ دیکھیں 10 gamma is equal to یہاں سے m2 minus m1 over 1 plus sorry m2 minus m3 over 1 plus m2 m3 m2 کتنا ہے 7 minus m3 کتنا ہے 1 over 7 over یہاں پہ 1 plus m2 7 اور m3 minus 1 over 7 یہ cancel تو یہاں سے 10 gamma is equal to یہاں سے 49 plus 1 over 7 lcm لینے کے بعد اور یہ 7 سے 7 cancel 1 minus 1 کیا ہو جائے گا 0 تو یہاں سے 10 gamma is equal to something over 0 infinity اور یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا gamma is equal to 10 inverse infinity تو یہ gamma بھی 90 degree ہو گیا اب ہم third angle نکالتے ہیں یہ والا اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں theta اور یہ theta ہے جی l4 to l3 تو یہاں سے 10 theta is equal to m3 minus m4 over 1 plus m3 m4 اس میں values replace کرتے ہیں تو آپ کے پاس m3 کیا چیز ہے تو m3 جو سلوپ آئے وہ minus 1 over 7 m4 کیا ہے 7 over 1 plus m3 minus 1 over 7 اور یہ 7 7 سے 7 cancel تو نیچے 0 بات جائے گا کیونکہ 1 minus 1 0 تو یہ آ جائے گا minus 1 minus 49 over 7 اور نیچے 0 اور یہاں سے something over 0 کیا ہوتا ہے infinity ہوتا ہے تو یہاں پہ theta is equal to 10 inverse infinity اور یہاں سے theta is equal to 90 degree تو چاروں angles کیا آئے ہیں 90 degree it means یہاں سے یہ angle 90 degree یہ 90 degree یہ 90 یہ 90 it means ab is perpendicular to bc bc is perpendicular to cd cd is perpendicular to ad ad is perpendicular to ab کیونکہ یہاں پہ چاروں angles کیا آئے ہیں 90 degree آئے ہیں تو یہ آپ کا required result ہے question number 12 next question number 13 discuss کرتے ہیں dear students question number 13 i show that the points a b c and d are the verses of a rhombus also find its interior angles اس کو l1 کہہ دیتے ہیں اس کو l2 کہہ دیتے ہیں اس کو l3 کہہ دیتے ہیں اس کے l4 کہہ دیتے ہیں اب interior angles find کرنے کے لئے alpha beta gamma delta beta gamma theta نکالنے کے لئے anti clockwise direction یہاں سے یہ anti clockwise یہ ہوگا جو alpha ہوگا وہ l1 to l2 ہوگا جو beta ہوگا وہ l2 to l1 ہوگا anti clockwise direction میں جو gamma ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس یہاں سے یہ anti clockwise direction اور یہاں پہ جو delta ہوگا وہ ہوگا anti clockwise direction میں یہ تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے آپ نے اس طرح interior angles find کرنے یہاں سے یہ آپ کے پاس anti clockwise direction یہ ہی بنے گا اب سب سے پہلے ہم اس کو رمبس proof کرتے ہیں اور رمبس proof کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے چاروں distance find کرنے چاروں distance اگر equal آ جاتے ہیں پھر آپ نے diagonal distance equal proof کرنا ہے تو اگر diagonal distance perpendicular آ جائے اور ان کے slopes کا product کیا آ جائے یہ diagonal slopes کا product minus آ جائے تو یہ perpendicular ہوں گے اور اگر perpendicular ہوں گے تو رمبس بنے گی تو یہاں پہ پہلے a آپ کے پاس کیا ہے تو دیکھیں a آپ کے پاس ہے zero zero b کیا two one c کیا three three اور d کیا one two سب سے پہلے رمبس پروف کرنے کے لیے ہم ان کے distance find کرنے یہ distance equal ہونا چاہیز کے اور یہ distance equal ہونا چاہیز تو a b distance آ جائے گا x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square اور square روٹ تو یہاں سے 2 کا square 4 اور 1 کا square 5 تو a b distance آ جائے گا 5 square روٹ اسی طرح bc distance bc distance آ جائے x2 minus x1 اس کا square plus y2 minus y1 اس کا square اور square روٹ تو یہاں سے 3 minus 2 1 1 square 1 3 minus 1 2 2 square 4 1 plus 4 یہ 5 square روٹ آ گیا پھر ہم کیا کرتے ہیں a b b c c d distance نکالتے ہیں اور c d distance کیا جائے گا x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square روٹ تو یہ minus 2 کا square 4 اور یہ پہ 1 تو یہ 5 square روٹ اور پھر اسی طرح ہم نکالتے ہیں a d distance تو یہاں پہ a d distance آ جائے گا a d distance آئے x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square اور square روٹ تو یہ بھی آپ کے پاس square روٹ 5 آ گیا لیکن اس کو رمبس پروف کرنے کے لیے ایک تو distance equal آگیا yes دوسرا آپ نے یہ b ڈ کا slope اور ac کا slope ان کا product minus آنا چاہیے یہ ac اور b ڈ اگر perpendicular آگئے تو it means یہ رمبس ہوگی تو slope of ac a b point ہے c b point ہے تو یہاں سے y2 minus y1 over x2 minus x1 تو یہاں سے آپ کے پاس جو slope of ac آگیا یہ one آگیا slope of ac one اسی طرح slope of bd slope of bd تو bd کا slope یہاں پہ دیکھیں یہ بھی point یہ بھی point y2 minus y1 over x2 minus x1 تو یہاں سے bd کا slope کیا آجائے گا minus one آجائے گا اب دیکھیں کیا slope of ac اور slope of bd کا product نکالتے ہیں slope of ac into slope of bd تو آپ کے پاس آجائے گا slope of ac one اور slope of bd minus one تو یہ آجائے گا minus one it means ac is perpendicular to bd this implies that a b c d is our rhombus یہ prove ہو گیا a b c d rombus to prove ہو گئی اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم اس کے interior angles find کرتے ہیں تو interior angles find کرنے کیلی پہلے slopes نکالیں گے تو slope of a b slope of a b نکالیں a b l one ہے تو اس کا slope کیا ہو جائے گا m one تو یہاں سے a b کا slope کیا ہو گا y two minus y one over x two minus x one تو یہاں سے m one آپ کے پاس آجائے گا one over two یہ a b کا slope آگیا پہلی line کا slope آگیا one over two اب slope of b c slope of b c دوسری line کا slope نکالیں گے m two اب یہاں پہ b c کا slope کیا آجائے گا y two minus y one over x two minus x one تو یہاں سے m two آپ کے پاس کیا آجائے گا two over one of c d جو کہ m three ہو جائے گا اور c d کا slope یہاں پہ نکالیں گے تو یہاں سے یہ m three بھی one over two آجائے گا اسی طرح آخری slope of a d نکالیں گے fourth line کا slope of a d آپ کے پاس m four ہو گا اور a d کا slope کیا آجائے گا y two minus y one over x two minus x one تو یہاں سے m four بھی two آجائے گا m one m two m three m four چاروں slopes آگئے اب یہاں پہ ہمیں نکالنے interior angles تو جو alpha ہے n یہ بنتا ہے l one two l four جو beta ہے یہ بنتا ہے l two two l one جو game میں یہ بنتا ہے آپ کے پاس l two to l three اور جو delta ہے یہ بنتا ہے l four to l three تو یہاں سے ہم alpha beta gamma delta نکالیں گے تو یہاں سے ten alpha is equal to m two minus m one sorry l one to l four ہے تو یہاں سے m four minus m one over one plus m one m four یہاں پہ values replace کریں گے یہاں پہ m four two minus m one one over two over one plus two into one over two یہ cancel تو یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا جی simplify کرنے کے بعد جو result آئے گا وہ three by four آ جائے گا ten alpha is equal to three by four اور یہاں سے alpha is equal three by four پہ جو angle آتا ہے 36.9 دیگری یہ آپ کے پاس alpha آ گیا اسی طرح آپ نے beta find کرنا ہے اور beta find کرنے کے لئے beta is equal to m one minus m two over one plus m one m two تو یہاں سے m one کتنا ہے آپ کے پاس one over two minus m two کتنا two over one plus one over two into two یہ cancel تو ten beta is equal to minus three by four آ جائے گا یہاں پہ minus three by four اور beta is equal to ten inverse minus three by four تو یہاں سے beta آپ کے پاس آ جائے گا جب اس کا ten inverse نکالیں گے تو one three point one degree آ جائے گا اور اسی طرح آپ نے آخری angle نکالنا ہے اور جو ہے theta تو یہاں سے ten theta آ جائے گا آپ کے پاس l4 to l3 تو یہ ہو جائے گا m3 minus m4 over one plus m3 m4 تو جب اس میں values replace کریں گے تو m3 کی value one over two minus یہاں پہ m3 کی value one over two minus m4 two over یہاں سے آپ کے پاس one plus one over two اور two تو یہاں سے ten theta آپ کے پاس آ جائے گا یہ بھی آپ کے پاس 32 point یہاں پہ یہ 36 point 9 degree آپ کے پاس theta بھی آ گیا تو یہ اس رombus کے interior angles ہیں جو ہم نے find کی ہیں next question number ہم discuss کرتے ہیں 14 اور 14 میں ہم نے کیا آتر نا ہے تو چلتے ہیں question number 14 کی طرف dear students question number 14 میں کہتے ہیں find the area of region bounded by 7x minus y minus 10 is equal to 0 10 x plus y minus 41 is equal to 0 and 3x plus 2 y plus 3 is equal to 0 یہ triangular region کا area نکالنا ہے اور triangular region کا area کیسے نکالتے ہیں 1 over 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 پچھلی exercise کے last two questions میں area of triangular فارمولہ لگایا تھا ہم سب سے پہلے دو line سے point نکالتے ہیں یہاں سے دونوں کو plus کرتے 7x minus y minus 10 is equal to 0 10x plus y minus 41 is equal to 0 یہاں سے دونوں plus 17x minus 51 is equal to 0 اور x is equal to 3 یہ x کی value دونوں میں سے کسی ایک میں پوٹ کر دیں میں یہاں پہ replace کر دیتا ہوں 10 into 3 plus y minus 41 is equal to 0 y minus یہ 30 minus 41 11 تو یہاں سے y کی value کیا ہو جائے گی 11 تو یہ ایک point آگیا 3 اور 11 یہ ہم 1 اور 2 کو solve کیا اب 2 اور 3 کو solve کرتے 3 x 3 plus 2 y plus 3 is equal to 0 اس کو 2 سے multiply کر دیتے ہیں تو یہ 20 x plus 2 y minus 82 is equal to 0 ایسا کیوں کیا ہے تاکہ y کا coefficient same ہو جائے یہ cancel یہاں سے minus 17 x plus 85 is equal to 0 اور یہاں x کی value 5 آ جائے 2 اور 3 کو solve کیا ہے x کی value 5 کسی ایک میں put کر دیں تو میں یہاں پہ put کر دیتا ہوں 3 x کی value 5 plus 2 y plus 3 is equal to 0 15 plus 3 18 تو 2 y is equal to minus 18 اور y کی value کیا ہو جائے گی minus 9 تو دوسرا point جو b ہے اس کے verses آگئے جی b کے verses 5 اور minus 9 اسی طرح ہم third point find c 1 اور 3 کو solve کریں تو equation 1 کو 2 سے multiply کرتے تاکہ y کا coefficient same ہو جائے تو یہاں سے یہ آپ کے پاس line 1 کو 2 سے multiply کیا line 3 ہے جی 3x plus 2y plus 3 is equal to 0 جب plus کریں تو یہ 17x آجائے گا یہ minus 17 اور x کی value یہاں پہ 1 آجائے گی تو 1 اور 3 کو solve کیا ہے تو کسی ایک میں put کر دیں تو میں 3 میں x کی value put کر دیتا ہوں تو یہاں سے plus 3 is equal to 0 2y 3 plus 6 ادھر جا کے minus تو y کی value minus 3 آجائے گی تو یہاں سے 3 point آجائے گا 1 minus 3 یہ 3 verses آگئے اب ہمیں area find کرنا ہے area کیسے find کرتے ہیں 1 over 2 x 1 جو کہ آپ کے پاس 3 y 1 x 2 y 2 1 x 3 y 3 1 اور یہاں پہ ہم determinant لے 2 پہ divide کر دیتے ہیں تو یہاں سے 1 over 2 as it is یہاں پہ پہلی row سے expand کر دیتے ہیں تو یہ 3 3 کے سامنے row اور column cancel کرنے کے بعد باقی جو بچیں گے ان کا determinant minus 11 11 کے سامنے row اور column cancel کرنے کے بعد باقی جو بچتے ہیں ان کا determinant plus 1 1 کے سامنے row اور column cancel کرنے کے بعد باقی جو 5 minus 1 plus 1 تو minus 15 plus 9 اور یہاں سے یہ 1 over 2 minus 9 plus 3 تو minus 6 into 3 minus 18 یہ 4 into 11 تو یہ 44 اور یہاں سے minus 6 تو یہ آجائے 50 68 over 2 اور یہاں پہ minus 43 تو area کبھی negative نہیں ہو سکتا اس لیے area آپ کے پاس positive آجائے گا تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ 68 over 2 34 آتا ہے تو یہاں سے area آپ کے پاس آجائے گا positive لیں area always positive area 34 square units یہ آپ کا required result ہے question number 14 next question number 15 discuss کرتے ہیں dear students question express the given system of equations in matrix form تو دیکھیں سب سے پہلے matrix form میں coefficient لکھیں x y constant term ادھر بھی x y constant term لکھیں گے یہاں پہ constant term کیا آجائے 4 پھر x y constant term ادھر آپ کے پاس آجائیں variables x y variables ہیں تیسرا نہیں ہے تو یہ one لے لیں گے اور right hand side پہ کیا آجائے 0 0 0 یہ آپ کی matrix form given system of equations کی اب یہاں سے آپ نے اس کو a کہہ دیا ہے اس کو x کہہ دیا اور اس کو o کہہ دیا ہے اب اس کو آپ نے show کرنا ہے کہ یہ جو lines ہیں یہ concurrent ہیں اور concurrent proof کرنے کے لئے determinant کس کے equal ہونا چاہیے 0 کے تو یہاں سے ہم نکالتے a determinant تو یہاں سے determinant آجائے گا 1 3 minus 2 2 minus 1 4 1 minus 11 اور 14 تو یہاں سے determinant open کرنے لگے ہیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 1 پہلی row سے open کرتے 1 1 کے سامنے row اور column cancel تو باقی جو بچیں گے وہ یہ بچیں گے پھر minus 3 3 کے سامنے row اور column cancel 2 4 1 14 اور plus یہاں پہ minus 2 2 کے سامنے row اور column cancel 2 minus 1 1 اور minus 11 تو یہاں سے 1 minus 14 plus 44 minus 3 28 minus 4 minus 2 اور یہاں سے minus 22 plus 1 یہاں سے 44 minus 14 30 28 minus 4 تو یہاں پہ بنے گا 24 into 3 تو یہ 72 آ جائے گا اور یہ plus یہاں سے 44 آ جائے گا تو یہاں سے جب ان کو plus کریں گے تو آپ کے پاس جو result آتا ہے یہ 44 minus 14 یہاں پہ 14 اور 44 تو یہ 30 آ جائے گا minus 3 24 minus 4 آ جائے اور یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ آپ نے جب دوسری لائن لی ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا تو یہاں سے یہ کتنا بنتا ہے 74 minus 72 is equal to 2 is not equal to 0 اس کا مطلب ہے اس سے لائنز concurrent نہیں آتی ہم اس کا ایک اور part discuss کر لیتے ہیں جو کہ تیسرا part ہے جی اب تیسرے part میں پہلی لائن ہے 3x minus 4y minus 2 is equal to 0 اور دوسری لائن ہے x plus 2y minus 4 is equal to 0 اور تیسری لائن ہے 3x minus 2y plus 5 is equal to 0 یہ یہاں پہ آپ کے پاس system of equations ہیں ان کی آپ نے matrix فارم بنانی ہے تو matrix فارم کے لیے coefficient 3 minus 4 minus 2 1 2 اور minus 4 3 minus 2 اور 5 اور یہاں پہ دو variables ہیں x اور y تیسرا نہیں ہے کیونکہ تین equations ہیں تو یہاں پہ 1 لے لیں گے اور right hand side 0 0 0 یہ تو matrix فارم ہے پھر کہتا ہے آپ نے ان lines کو concurrent show کرنا ہے تو concurrent show کرنے کے لیے جو coefficient matrix ہے اس کا determinant 0 کے equal آنا چاہیے تو یہاں سے a x is equal to a determinant آپ نے 0 کے equal آنا ہے تو یہاں سے a determinant لے لیں a determinant 3 minus 4 minus 2 1 2 minus 4 3 minus 2 اور 5 یہ determinant open کرتے ہیں 3 یہ cancel یہ cancel 2 minus 4 minus 2 اور 5 پھر minus اور minus plus cancel 1 minus 4 3 5 پھر plus اور یہ minus 2 آجائے گا یہ cancel یہ cancel 1 2 3 minus 2 اب یہاں سے آپ اس کو open کریں گے تو یہاں سے 3 10 minus 8 plus 4 یہ 5 minus minus plus 12 اور minus 2 تو minus 2 minus 6 تو یہاں سے 10 minus 8 کیا 17 into 4 68 اور یہاں سے minus 8 یہ plus 16 تو یہاں سے یہ بنتا ہے 6 14 اور 20 7 8 تو یہ 0 کے equal نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے lines are not concurrent lines are not concurrent اگر result 0 آجاتا تو lines concurrent ہو جاتی اب یہاں پہ result 0 نہیں آیا تو یہ آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ اگر result 0 آجائے تو lines concurrent اور result 0 نہ آئے تو lines concurrent نہیں ہوں گی next time اس exercise کا آخری question discuss number 17 ہے find a system of linear equations from the matrix form find in each case whether the lines are concurrent لیکن پچھلے question کا الٹ ہے اس میں آپ کو system of equations given تھی آپ نے matrix form بنانی تھی اب matrix form given system of equations بنانی ہے تو system of equations کیسے بنائیں رو 1 کو ادھر column 1 سے 1 x plus 4 y minus 3 is equal to 0 اور تیسری line کو multiply کریں تو 3 x plus 6 y minus 5 is equal to 0 تو یہ matrix form سے system of equations ہے اور system of equations سے matrix form بنانی ہو تو coefficient پھر یہاں پہ جو variables ہیں ان کا matrix اور right hand side بے 0 . Matrix form سے system of equations system of equations matrix form پھر آپ نے check کرنا ہے کہ lines concurrent ہیں یا نہیں تو concurrency کے لئے for concurrency concurrency کے لئے ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ coefficient matrix ہے اس کا determinant کیا ہونا چاہیے 0 کا equal ہونا چاہیے یہاں سے ہم left hand side لیتے ہیں آپ کے پاس matrix 1 1 2 4 minus 3 3 6 اور minus 5 یہ یہاں پہ ہم determinant لیتے ہیں اور determinant کیا آپ کے پاس اس کو row 1 سے open کریں گے تو یہاں پہ 1 آ جائے گا اب 1 کے سامنے row اور column cancel باقی بچے گا 4 minus 3 6 اور minus 5 دوسری entry minus لیتے ہیں اور entry 1 1 کے سامنے row اور column cancel تو 2 minus 3 3 minus 5 پھر entry plus لیتے ہیں اور entry 2 یہ cancel 2 4 3 6 یہاں سے یہ determinant لیں گے 1 یہاں سے ان کا product minus 20 minus ان کا product minus اور فارمولے والا minus plus تو یہ 18 ہو جائے minus 1 into minus 10 plus 9 اور plus 2 ان کا product 12 تو یہاں سے minus 20 plus 18 تو minus 2 اور یہاں پہ minus 10 اور plus 9 تو minus 1 اور یہ minus 1 plus 1 اور یہاں سے 2 into 12 minus 12 0 تو یہاں سے minus 2 plus 1 تو یہاں پہ کیا آجائے گا minus 1 اور جب minus 1 آئے تو یہ result 0 کے equal نہیں ہے it means lines are concurrent اگر یہ result 0 آجاتا تو lines concurrent ہوتی اب result 0 نہیں آیا تو lines concurrent نہیں ہیں تو dear students یہ exercise 4.4 یہاں پہ complete ہوئی next lecture میں ہم 4.5 start کریں گے تب تک اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ